ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل اور ہمیں راجیب کمار داس آج آپ لوگوں کی سمکچ پیپر ٹو کا جو کرینٹ ایفیرز ہے جس میں سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ایک پارٹ ہے جیسے آپ کو پتا ہی ہوگا جی ایس کا جو تھرڈ پارٹ ہے جسے ہم لوگ سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کہتے ہیں اس پارٹ میں یہ ارجہ سے سمبندیت یا سائنس کے جیو اپلیکیشن پوچھا جاتا ہے اس پر ادھاریت ایک پرسن حریت ہائیڈروجن نیتی جو بہت ہی چرچہ میں ہے اور یہ موکھے پر اکچھا ہے تو بہت ہی مہتپلن ٹاپک ہے اس کو کبھر کرنے جا رہا ہوں یعنی کہ یہ آپ کو کہاں پر پوچھا جائے گا یہ پیپر ٹو کے اندر پوچھا جائے گا یہ پیپر ٹو میں پوچھے جانے کی آسنگ کا ہے تو اسے بھی میں سامل کرنے آپ لوگوں کے سمجھ سے جا رہا ہوں یہ بھی دیو تھوڑا سا لمبا بھی ہو سکتا ہے نوٹس چکی بڑا اور ڈیٹیلز میں بنایا ہوں یہ کئی طرح سے اس میں پرسن پوچھا جا سکتا ہے اب جیسے ہائیڈروجن گرین ہائیڈروجن نیتی کیا ہے گرین ہائیڈروجن نیتی کی سروعات کہاں سے کی گئی اس کے کن کون سے فائدے ہیں کیا اس کے نقصان ہیں کون سی چنوٹیاں ہیں اور یہ تمام باتیں جو ہے میں یہاں پر کور کرنے کا پریاس کیا ہوں حالانکہ یہ کومنٹ بار بار آ رہا تھا کہ تھوڑا سا ڈیٹیلز میں ہی دیا جائے میں تو ہمیں ایسا پریاس کرتا تھا کہ تھوڑا سنشبت میں دوں اور یہ ایک سہائق سامدری کے روپ میں دوں لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا ڈیٹیلز میں دیا جائے سر تو پھر میں تھوڑا سا ڈیٹیلز کر دیا ہوں آپ پورا ویڈیو شروع سے انت تک ایک بار جرور دیکھ لیجئے گا چونکہ گھر بیٹھے آپ یادی بی پی ایسی کی تیاری اور بی پی ایسی کا سپنا دیکھے ہیں تو نشت روپ سے میں آپ کے سپنے کو ساکار کرنے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا یوگدان دینا چاہ رہا ہوں یادی آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو لائک سیئر اور کومنٹ جرور کیجئے گا یادی آپ کو اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کا نشت روپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا لینگویج ہم سے اچھا ہو تو آپ اسی چیز کو یا اس میں ان چیزیں جوڑ کر آپ اپنے نوٹس کو اور بہتر بنا سکتے ہیں میں بار بار کر رہا ہوں کہ یہ کوئی میرا ایسا نہیں ہے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ سب سے بہتر دے رہا ہوں آپ خود بہتر کر سکتے ہیں آپ سوائنگ کا نوٹس بنا سکتے ہیں یہ اس استیتی میں آپ اس کو ہیلپنگ میٹریل کے طور پر یوچ کر سکتے ہیں دوستو تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ہاں میں آپ لوگو ایک بات اور بتا دوں کہ ادھی آپ اس کا پی ڈی ایف چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو سے سمواج لوں تو آپ نشیط روح سے ریڈینٹ کمپیٹیشن کلاسز نام سے ہی ہمارا پی ڈی ای ٹیلی گرام چینل ہے آپ ٹیلی گرام چینل پہ جائیے گا وہاں پر آج سام میں میں آپ لوگوں کو جو ہے پی ڈی ایف اپ لوڈ کر دوں گا تو آپ وہاں سے پی ڈی ایف بھی لے سکتے ہیں پی ڈی ایف پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو چلے دوستویں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہریت ہائیڈوجن نیتی ہے اس چیز کو چلے گرین ہائیڈوجن نیتی گرین یا ہریت ایک ہی بات ہے اس کی شروعہ پردانمتری نڈیندر موڈی دوارہ پندرہ اگست دوہجار اکیس کو پچھتر میں سوٹانتہ دیوست کے افسر پڑ کیا گیا اگر تھوڑا سا بات کر لے گرین ہائیڈوجن نیتی کب آیا تھا تو یہ آپ ہمیسا ڈیٹ یاد رکھے گا کہ پندرہ اگست دوہجار اکیس کو پچھتر میں سوٹانتہ دیوست کے افسر پر گرین ہائیڈوجن نیتی بھارت میں لائیا گیا تھا اب اس کو آپ اپنی لینگ بیج میں جیسے ہو اپسٹ کر سکتے ہیں اب سب سے بڑی بات ہے کہ گرین ہائیڈوجن نیتی جو لائیا تو اس کا ادیش شکیا ہے دوستو تو دیکھئے گا سرکار کو اپنے جلوائیو لکشوں کو پورا کرنا میں پوائنٹ وائز کر دیا ہوں میں بھی کتنا وار یہ چیز دیکھا ہوں کہ جتنے بھی ٹاپرز ہوتے ہیں ٹاپرز پرائر کیا کرتے ہیں کہ جہاں جرورت ہو پوائنٹ وائز لکھتے ہیں جہاں جرورت ہو پیراگراف لکھتے ہیں آپ یہ دل لگاتار پیراگراف لکھ دیتے ہیں تو جو اگزیامینر ہے اسے کوپی چیک کرنے میں تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے یا پھر بورٹ ٹائپ کا محسوس کرتے ہیں جب وہ بورٹ ہو جائیں گے تو نشتی ترک سے آپ کو بورٹ کر دیں گے دوستو تو آپ ان کو ہمیشہ ان کے ان کو ایسا آپ پھیل کروائیے جسے ان کو لگے کی نمبر دینا چاہیے تو اگر آپ پوائنٹ وائز دے دیتے ہیں تو ہر پوائنٹ میں ان کو نیاپن لگے گا تو اس لئے آپ ہر اسطھیتی میں پوائنٹ وائز ہی لکھئے گا تاکہ ان کو تو کسی بھی ترہ کا بورٹ نہ پھل ہو اور آپ کو بھی بورٹ نہ پھر دے لائز میں تو چلیے دیکھیں اس کو پوائنٹ وائز ہی دیکھئے گا تو سرکار کو پڑنے جلوائیو لکھشوں کو پورا کرنا دوسرا دیکھئے گا بھارت کو گرین ہائیڈوجن کا کیندر بڑانے میں سہتہ کرنا یہ ادیش ہے 2030 تک 50 لاکٹن گرین ہائیڈوجن آمونیا گھت پادل کے لکھشوں کو پورا کرنا نوی کرنی اوڑیا چھمتا میں بھکاس کرنا یہ ہریت ہائیڈوجن نیتی کا مکھے ادیش ہے تو کتنا ہو گیا بھائی آپ اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ اس طرح سے پوائنٹ وائز لکھے گا پہلا یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا تیسرا یہ ہو گیا اس کے بعد دیکھے گا چاؤ تھا یعنی کہ چار مکھے ادیش کی پرابطی ہے تو گرین ہائیڈوجن نیتی لائے گیا ہے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ گرین ہائیڈوجن ہے کیا چیز تو دیکھئے گا گرین ہائیڈوجن اکشہ ارجہ سروتوں سے بنائی جانے والی ایک جیرو کاربان اندھن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گرین ہائیڈوجن اکشہ ارجہ سروتوں سے بنائی جانے والی اکشہ جس کا کبھی بھی چھائے نہ ہو جیسے سوار ارجہ ہے اس کے بعد دیکھیں جتنا بھی یہ جیسے ہائیڈوجن ہے یہ کیا ہے کہ اس طرح کا جتنا بھی ہے یہ کبھی بھی پوائن ارجہ ہے یہ کبھی بھی چھائے نہیں ہوتا ہے یعنی نوی کرن یہ جس کا نوی کرن کیا جا سکتا ہے رینیول انرڈی انگلیس میں کہتا ہے جس کا رینیول کیا جا سکے تو گرین ہیڈرزن کیا ہے اچھے ارجات سرطوں سے بنائی جانے والی ایک جیرو کاربن اندھن ہوتا ہے یاد رکھئے گا اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اگلا پوائنٹ میں کیا ہے اگلا پوائنٹ ہے اس کا نرمان الیکٹرولیسس پرکڑیا دورہ پانی کے انواؤں کو ہائیڈرزن اور آکسیجن میں الگ الگ کیا جاتا ہے یعنی پانی جو ہائیڈرزن اور آکسیجن کا مسرن ہوتا ہے تو الیکٹرولیسس پرکڑیا کے دورہ یہ دونوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے ساتھ ہی ہائیڈرزن کے اتپادن میں اچھے ارجات کا اپیوگ ہو اور اسے کاربن اتسرجن نہ ہو تو اسے گرین ہائیڈرزن کہتے ہیں یعنی کہ دیکھیں گا ہائیڈرزن کے اتپادن میں اچھے ارجات کا اپیوگ ہو اور اسے کاربن کا اتسرجن نہ ہو تو ایسے انرجی کو ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں گرین ہائیڈرزن انرجی کہتے ہیں یاد رکھے گا دوستو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ تین پوائنٹ میں اس کے ڈیفینیشن کو اب سمجھانے کا پریاز کیجئے گا اس کے بعد بھارت میں گرین ہائیڈرزن یعنی کہ آخر بھارت میں گرین ہائیڈرزن کی کیا آسانکائیں ہیں کیا بھوش ہیں تو دیکھیں گا بھارت سرکار دورپ ہروری دوہجار بائیس میں گرین ہائیڈرزن پالسی کی گھوشنا کی گئی اس نیتی کے تحت کے اندر سرکار گرین ہائیڈرزن اور گرین امونیا گیس کی ڈھولائی سلک کو بیس ورس کے لیے ماف کرنے کا فیصلہ لیا ہے ساتھی سلک مافی کا لاغ ان اتپادکوں کو ملے گا جو تیس جون دوہجار پچیس سے پہلے اتپادن شروع کریں گے یہ بھی یہ کنڈیشن ہے کہ سلک مافی وصی کو دیا جائے گا جو تیس جون دوہجار پچیس سے پہلے اتپادن شروع کر دے اور اس نیتی کے تحت ایسے نیرماتاؤں کو نوی کرنی ارجہ سہنتروں سے پیدا ہونے والے بجلی والے گریڈ سے جو رنا بھی سامل ہے اور یہاں میشن دیس کے جلوائی لکشوں کو پورا کرنے میں کنڈر سرکار کے پڑیاسوں کی کڑی میں ایک اور پڑیاس مانا جا سکتا ہے اس نیتی کے تحت گرین ہائیڈروجن اور امونیا کر اتپادن کرنے والوں کو پاور ایکشین سے نوی کرنی ارجہ خریدنی کی انومتی ہوگی ساتھی وہ اپنا خود کا نوی کرنی ارجہ سہنتر بھی ثابت کر سکتے ہیں اور اس چھتر کو برہوا دینے کے لئے اتپادنکوں کو بچی ہوئی ارجہ بیترن کمپنی کے پاس تیس دن تک جمع کرنے کے صوبی دھائی بھی ملے گی ساتھی ساتھ یادی ان کو جرورت پرے تو وہ واپس بھی لے سکتا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے جیسے آپ ایک چیز اور بھی دیکھے ہوں گے کہ ابھی خاص کر کے سوار رجہ سے سب مند سوزر پلیٹے لگائی جا رہی ہے دیکھئے گا سرکاری بھوانوں میں یہ لگایا جاتا ہے تو یہ پرائے کیا کرتا ہے اس میں کیسا ٹانس میٹر یا آپ اپریٹس لگایا دیا جاتا ہے جسے کیا ہوتا ہے کہ یدی آپ جتنا خپت کر رہے ہیں اس سے جیدہ انرجی یہ دیا پر اس میں اتپادن کر رہے ہیں تو آپ باقی جو بچے ہیں وہ آپ جو ہے آپ کیا کرتے ہیں پاور ہاؤس میں آپ سپلائی کر سکتے ہیں تو اسی طرح کا یہ سسٹم ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس چیتر کو برہابہ دینے کے لئے اتپادنکوں کو بچی ہوئی ارجہ ویدرن کمپنیوں کے پاس تیس دن تک جامعہ کرانے کے سویدھا بھی ملے گی اور ضرورت کے انصار اسے واپس لینے کی بھی سویدھا ہوگی اس کے بعد ہریتہ ہائیڈروجن کے سروت اب سوال اٹھتا ہے کہ ہریتہ ہائیڈروجن کے سروت کیا ہیں آرامہ سے ہی بھارت دنیا میں ایک بڑی نوی کرنی ارجہ چھمتا والا دیس ہے اب تھوڑا سا اس کو اچھے سے لکھئے گا کہ بھارت آرامہ سے ہی جو ہے یہ نوی کرنی ارجہ چھمتا والا دیس ہے ساتھی نوی کرنی ارجہ چھمتا میں بردی کے در بھی سب سے تیج دیکھا جاتا ہے بھارت میں اور بھارت کی یوجنا اپ تٹیہ پوڑن ارجہ تچھتر میں مہتب پرن اوسر پیدا کرتا ہے یعنی اوسر پیدا کرنا ہے دیس میں تیس ہزار میگا وات اپ تٹیہ پوڑن ارجہ چھمتا شامل کرنے کے لئے تیار ہے آپ کو پتا ہے کہ دکشن بھارت پرائی ری بھی بھارت ہے ان کے دونوں چھوڑ میں کیا ہے پوڑ پورجا کی اسیم سمبھاو نائے دیکھی جاتی ہے اور اوچھ چھمتا والے سہور سیل اور موڈیول کے نیرمان میں بھاگ لینے والے پر تیس پردہ کرنے کے لئے جرمن کمپنیوں کے سہیوگ سے بھارت میں پچاس ہجار میگا وات اتپادن پچاس ہجار میگا وات جو ہے اتپادن کا اتپادن چھمتا جو ہے استھاپیت کرنے کا یہ تارگیٹ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو یاد رکھ لیجے گا اس کے بعد ایسے میں نوی کرنی ارجاس روتوں سے ہریت ہائیڈوجن تیار کرنے والے الیکٹرو لائیزرز کیوب لگزتہ برانی ہوگی چلیئے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ہریت ہائیڈوجن ارثویبستہ آپ کو پوچھا جا سکتے ہیں ہریت ہائیڈوجن ارثویبستہ گیا ہے تو دیکھے گا ہائیڈوجن کو بھویسے کا اندن بھی کہا جاتا ہے اس کے اپیوک کو برہاواتے ان کے لئے انیک مہتہ پرن قدم اٹھائے گئے ہیں جیسے دیکھے گا کیندری بجٹ میں کیندری بجٹ دوزار اکیس میں راستی ہائیڈوجن میشن کی گھوشنا کی گئی آپ کو پہلے ہی پتا ہے بھارت نے بلو ہائیڈوجن سی این جی اس کے بعد ہے ہائیڈوجن سی این جی اور گرین ہائیڈوجن کی پائلٹ پڑی اجناوں پر کام چل رہا ہے اسی کے آدھار پر دلی میں پچاس میں بس پچاس بسیں ہائیڈوجن میں سے سی این جی سے چلائی جا رہی ہے اور ہائیڈوجن کے پرتی اتنا کرشن کا مکہ کارن ہے کہ یہی وہ اندن ہے جو گلویل واروین کی گتی کو دھیما کرے گا اب سب سے بری بات ہوتا ہے کہ ہائیڈوجن نیتی پر زیادہ فوکس کیوں کی آزار ہے آپ کو پتا ہے کہ ورطمان سی میں لگاتار سیوٹو کی ماترہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کے وجہ سے پوری بیسو کے سامنے ایک سب سے بڑی جو بیسوک سمسیہ کہا سکتے ہیں وہ گلویل واروین کی ہے تو اگر ہائیڈوجن نیتی یدی اپنا لی جاتی ہے یا اس کا ست پر تیسط جو اس کا کاریہ نن ہو جاتا ہے تو نیشیت روپ سے گلویل وارمین کی گتی کو دھیما کرنے میں یہ نیتی ہے بہت ہی مہترپور بھومی کا عدہ کرے گی چونکہ ہائیڈوجن کے قارن پردوسن نگرنی ہونے والا ہے دوستو اس کے بعد دیکھے گت چھے وڑسو میں بھارت نوی کرنی ارزا اتپادن چھمتہ 32 گی وارٹ سے 100 گی وارٹ کر لیا گیا ہے اس کے بعد بھارت 2030 تک لکش 450 گی وارٹ نوی کرنی ارزا پرابط کرنا ہے آپ کو یہ objective کے روپ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھارت 2030 تک کتنا نوی کرنی ارزا پرابط کرنے کا لکش رکھا ہے 450 گی وارٹ اس کے بعد دیکھے گا ہیڈروجن کا پریوگ صرف پریوہن شرطر تک سیمیت نہ ہو کر یا راسائین ادیوگ یا راسائین ادیوگ لہو اس پات ادیوگ پرو وارٹ ایبنگ پریش ودھن پریوان آدھی میں بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بھارت کے لئے آدھروجن ارث ویبستہ میں روپان ترہ نوکی بل ہائیڈروجن اندھنوں پر آیات نیرورت کم ہوگا بلکہ ناگلی سوچ وائیو لفظ ہوگا ساتھی دیس کے آدھ نیرور بھارت کے ویجن کو بھی پورا ہو سکتا ہے یعنی پورا کر سکتا ہے چونکہ یہ ہائیڈروجن کیا ہے کم سے کم پردوسن پھلاتا ہے جس کے وجہ سے یہ آم آدمی کے لئے بھی سوچ وات ورن سوچ پری آور لف دکھرانے میں اہم بھومی کا ہوگی اب بھارت دوارہ گرین ہائیڈروجن ہے تو کو حل اس میں دیکھئے گا کون کون سی پھل کی جا رہے ہے شنگل وینڈو سسٹم دیکھئے گا ہائیڈروجن پادکوں کی شبیدہ کے لئے شنگل وینڈو سسٹم اس کیا گیا ہے اس کے بعد اس یوجنا یا اس نیتی کے تحت اکشائ ارجا پارکوں میں گرین ہائیڈروجن اممونیا کا نیرمان کے لئے بھومی آونٹیت کیا جاتا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک واہنوں میں کس طرح سے کام کرتا ہے کئی نئی واہن کمپنیا ہائیڈروجن ادھارت فیول سیل وکشت کر رہی ہے فیول سے گرین ہائیڈروجن کی اپورتی فیول سیل کو ہوتی ہے ہالے میں الیکٹرک واہنوں کی بکری میں کافی تیجی آئی ہے کیونکہ گرین ہائیڈروجن کا سب سے ادھیک استعمال پڑی وہن چھتر میں ہی ہوگا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کون کون سے سہی انترہ اسٹھاپی کیا گیا ہے ہر ایک ہائیڈروجن سے سمبند تو پائل انڈیا لیمیٹیڈ نے 20 اپریل 2022 کو اسم کے جور ہٹ میں اسم کے جور ہٹ میں پامپس ایٹ اسٹیشن پر 10 کجی پڑتی دن کی اسٹھاپ اچھمتہ کے ساتھ بھارت کی پہلی 99 99 پر سدھے گرین ہائیڈروجن پیلٹ پلانٹ دنیا کی سب سے بڑی گرین ہائیڈروجن مائکرو گرین پریوجنا انٹی پی سنہاندری جو بساک پٹنم میں اسٹھاپیت کیا گیا ہے یہ تینوں باتیں لکھے گا کہ کہ اس چیز کو آپ جرور پوائنٹ وائز لگ دیجئے دوستو یہاں پر آپ کا اچھا نمبر چھپا ہوا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہریت ہائیڈروجن نیتی کے اپی یوگ یہ بھی میں پوائنٹ وائز کیا ہوں آپ جرور اس کو دو سے تین بار پڑھ لیجئے گا نشیط روپ سے بہتر پر پر فورم کیجئے گا دوستو تو ہریت ہائیڈروجن نیتی کے اپی اس ہوگا یہ نیتی نوی کرنی ارجا اتپادم کو بہا دیتی ہے کیونکہ یہ گرین ہائیڈروجن بڑھانے کے لیے مول سامگری ہوگی ہائیڈروجن کو بڑی اس تر پر اپیوگ کیا جا سکتا ہے تین کمپنیا ایک ساتھ آئی ہے اب آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے تو اس کے چنوٹیا تو ہوگی وہ اس میں روزگار کی اونشت اوسر پیدا ہوں گے لیکن جو ہے ٹیکنلوجی کاؤسل یک تبیابتی کا بھاو ہوگا یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے دوسری نمبر پڑے دی چنوٹی میں کون کون سا ہے تو اس کا پریوہن بھندارن مہنگا ہے ساتھ ہی الاکٹرال پرکڑیا میں 30 سے 35 پرتیس ہائیڈو بھر بھر ہو جاتا ہے تو یہ بھر 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 روکنے کے لیے ایک ہائی لیول کا ٹیکنلوجی کی ضرورت ہوگی تو یہ بھی برطمان سمیہ میں ایک سمیسیہ آ رہا ہے اس کے بعد ہائیڈو جن کو امونیا آدھی روک روک میں ترلک کرتے ہیں یعنی لیکویڈ فارم بدلتے ہیں تو اُس وقت بھی تیرہ سے پچیس پرتیس روک ہو جاتی ہے تو ہمارے سامنے چناؤتی یہ ہے کہ یہ بروادی کیسے روک کی جائے اس کے بعد دیکھے گا امریکی ارجا بیناس کی ریپورٹ کے نصار گرین ہائیڈو ہائیڈروجن کی جوالن سیلتا اور رل پر بھار کے کارن اسے اپیوگ میں بھی سی ساب آپ اپنے حساب سے لکھے گا کہ کس طرح سے بھارت میں اس کا پری یوگ کیا جاتا ہے جوکہ نوٹس لمبا ہو جا رہا تھا جس کے وجہ سے میں ایک final conclusion نہیں لکھا حالانکہ science کے پر پرسنوں کو final conclusion کی ضرورت نہیں ہوتے جو فیکٹ ہے آپ فیکٹ کو لکھے باتیں بنا کر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو تو آج بھئے آپ لوگوں کے سمجھ یہ گرین ہائیڈروجن نیتی کے بارے میں نوٹس دیا اور آپ اس میں اپنا میٹریل جوڑ کر اسے کافی ایفیکٹیو طریقے سے آپ پیس کر سکتے ہیں دوستو میرا پریاس آپ لوگوں کے لئے کس طرح سے مددگار ہے آپ اس کے بارے میں ضرور کومنٹ کیجئے گا بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی دھنوا دوستو دوستو